بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا برزر ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں فوڈ ڈلیوری جاپس کی فوڈ ڈلیوری جاپس کے ویزا جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی مین پاور ایجنسی سے بھی مل جاتا ہے اور آپ کو ڈریکٹ کمپنی سے بھی ویزا مل جاتا ہے جو ڈریکٹ کمپنی ہوتی ہے جو آپ کا ڈریکٹ امپلوئر ہوتا ہے جو آپ کو ویزا دیتا ہے کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کمیشن بیس پہ دیتی ہیں جو آپ کے پر آرڈر کے حساب سے آپ کو کمیشن دی جاتی ہے کچھ کمپنیز کا پانچ سے آٹھ ریال ہوتا ہے کچھ کا آٹھ سے بارہ ریال ہوتا ہے اور بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو سیلری بیس پہ رکھتے ہیں اگر آپ بائیک یا گاڑی پہ گلیوری کرنا چاہتے ہیں اور اپنی لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں اور کچھ کمپنی آپ کو خود پروائیڈ کرتی ہیں بہت ساری کمپنیز آپ کو گاڑی اور بائیک کا پیٹرول بھی دیتی ہیں سیم کار دیتے ہیں موائل دیتے ہیں جو کی ڈیوائیس آپ کے ساتھ آن لائن رہتی ہے اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹ کمیشن بیس پہ رکھتے ہیں اور سیلری بیس پہ رکھتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی پروائیڈ نہیں کرتے سب کچھ آپ کو اپنا لینا ہوتا ہے اس میں آپ کی منتلی چار ہزار ریال سے لے کے چھ ہزار ریال تک سیلری بھی بنتی ہے جب آپ ویزا لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے ہم آپ کو کمیشن بیس پہ لے رہے ہیں یا سیلری پہ لے رہے ہیں اور اس ایگریمنٹ کے حساب سے آپ کو کام دیا جاتا ہے پار ڈے آپ کتنے آرڈر کرتے ہیں اور منتلی آپ کتنے آرڈر کرتے ہیں اور ویکلی آپ کتنے آرڈر کرتے ہیں اس حساب سے آپ کی سیلری اور کمیشن بنائی جاتی ہے اور آپ کو منتلی بیس پہ پی کر دیا جاتا ہے اگر بائیک آپ کی اپنی ہوتی ہے پیٹرول آپ کا اپنا ہوتا ہے سیم کارڈ اور ڈیوائس آپ کی اپنی ہوتی ہے تو آپ کو کمیشن زیادہ دی جاتی ہے اور سیلری زیادہ دی جاتی ہے اسی طرح سے اگر بائیک کمپنی پروائیڈ کرے گی اور پیٹرال وغیرہ کمپنی پروائیڈ کرے گی تو وہ اتنی ہی آپ کو کمیشن کم دے گی بہت سے لوگ گاڑی کی اوپر بھی ڈالیوری کرتے ہیں بہت سے لوگ بائیک کی اوپر بھی ڈالیوری کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائیس ہوتی ہے اگر آپ ڈیریکٹ کمپنی میں ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سیلری زیادہ ہوتی ہے جوب میں آتے ہیں تو لائسنس ہمیں کون بنوا کے دے گا بہت ساری کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو یہاں پہ آکے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر دیتی ہیں اور آپ کے پیسے سیلری سے کاٹ لیے جاتے ہیں بہت سی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ایک ریال بھی نہیں کاٹتے اور بہت سی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں بھائی آپ آئیں اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس خود بنوائیں اور خود بنوانے کے بعد وہ آپ کو کام پہ لگا دیتے ہیں یہ آپ کی کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے